ایسا دارت کرنے والے ساتھیوں دوستو مجھے یہ بہت فقر حاصل ہے کہ مجھے یہ موقع دیا گیا افسر دیا گیا کہ آپ کے سامنے کچھ اپنی بات رکھ سکوں ظاہر ہے کہ جس طرح سے آج کل ریشنالزم پر حملے ہو رہے ہیں تین ہمارے بڑے ساتھیوں کی شہادت ہو چکی ہیں لیکن صرف یہی نہیں ہے بلکہ ہر روز ہر قل کے زبانی حملے ہو رہے ہیں ان کے بارے میں اور ساتھی کہیں گے میرے جو اپنا میدان ہے اتحاس کا اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گے جب بھی کبھی فاشسٹ شکتی بھرتی ہے تو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ایک منگڑت اتحاس پیش کیا جائے یہ ہم نے جرمنی میں دیکھا کہ آرینس بھی جرمنی میں سب سے پہلے آئے اور وہ بھی ایک بڑی قام تھی اور دنیا میں وہاں سب سے پہلے سیولائزیشن پھیلا اور اس وقت جو سرکار ہے اس کے جو باغڈور جس کے ہاتھ میں راشتر سیو ایم سیوک سنگ اس کے گروہ گولول کر تو آپ سب کو جہاں آپ جانتے ہیں انہوں نے ہٹلر کی کتنی تعریف کی اور کہا کہ جو بھی ہٹلر نے جیوز یا یہودیوں کے ساتھ کیا وہ ہی ہمیں بھی یہاں کرنا چاہیے تو یہ لوگ بھی ایک ہمارے دیش کے کا اتحاس پیش کر رہے ہیں جو میں صرف بہت ہی کم الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ ہماری دیش کی کیا تصویر وہ ہمارے ناغروں کو وہ ہمارے بچوں کو وہ سکولوں کو دینا چاہتے ہیں پہلے تو وہ کیونکہ دیش بھکت اپنے آپ کو کہنا چاہتے ہیں تو ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ بھئی اگر تم دیش بھکت ہے تو جب بھی دیش بھکت ہونے کی سزا مل سکتی تھی تھوڑا سا جس کے لئے کشٹ اٹھانا پڑتا تھا وہ تو آزادی کے پہلے عبدیش بھکت ہریکی ہو سکتا وہ کہتے ہیں our patriotism cannot be questioned بھئی انیس سو سنتالیس سے آپ patriotism دکھاتے ہیں اس سے پہلے آپ جیل جاتے ہیں انیس سو آپ بائیس سال آزادی سے پہلے آپ کے رسس تھا آپ نے ہم بریٹش راج کا کیا کیا سوائے مسلمانوں کی برائی کرنے کے اور لاتھی پہ سے یہ ظاہر کرنے کے کہ ہم لاتھی چلا سکتے ہیں اور بھی ہم ہتھیار چلا سکتے ہیں لیکن کبھی بریٹش راج کے خلاف آپ نے نہیں چلایا نہ بریٹش اور بریٹش راج نے پوری آپ کو اجازت دی کہ آپ اس طرح کا حولی غینظم کر سکیں تو آپ کا دیش تو دیش بھکتی آپ کی کہاں تھی اس وقت تو اس لئے ایک وہ کل اتحاس دوسرا بنانا چاہتے ہیں جس میں اس پہ پردہ ڈالا جائے کم از کم نازیز یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم پہلی لڑائی میں ہم نے بڑاچ سا لیا آئین کروس حاصل کیے آپ بتائیے انیس سو سنتالیس کے پہلے آپ نے کون سی لڑائی میں کون سی جگہ آپ نے کوئی چیز حاصل کی گول والکر کتنے ایک گھنٹے بھی جیل گئے کبھی سوائے گاندھی جی کو گالیاں دینے کے اور مسلمانوں کو گالیاں دینے کے انہوں نے کیا کام کیا تو اس لئے وہ جو اتحاس پیش کرنا چاہتے ہیں اور اپنی دیش بھکتی ظاہر کرنا چاہتے ہیں وہ ایک ایسا اتحاس ہے جو میں سمجھتا ہوں اگر یہاں کے ہمارے سکولوں میں وہ ہوا اور جو اب تک وہ بھیلا رہے ہیں تو سوائے دیش کی بدنامی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا مثلا وہ یہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کوشش کے یہ بتایا جائے کہ بھارت کا اتحاس بہت پہلے شروع ہو گیا جب سب لوگ بلکل بنمانس تھے گویا تب یہاں بڑا ہم لوگوں کے ہم لوگ بڑے قابل آدمی تھے پوری ہم نے کلچر سیولائزیشن بھارتی سے پھیلایا گیا تو کب سے اتحاس شروع کیا جائے اب تو بہت آگے ہمارے موڈی صاحب پہنچ گئے گنیش جی کے زمانے سے شروع کیا جائے ہم تو اُس زمانے سے آدمی تھے جو دیوتاؤں کے برابر تھے اور دیوتاؤں سے بھی آگے تھے بچارے گنیش جی کی انسانی جسم پر اپنے ہاتھی کا وہ کس دیا سر اور اسے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پلاسٹک سرجری ہمیں اس وقت آتی تھی کل کہیں گے کہ ہنومان جی کی وجہ سے ہمیں جینیٹک جو ہوتا ہے وہ ابھی تک نہیں ہو سکا ایسی پلاسٹک سرجری بھی نہیں ہوئی لیکن وہ پہلے سے ہمیں آتی تھی تو دیکھئے کیا ہوتا ہے تو یہ تو پہلے سے ہی کہتے آئے کہ اڑن کھٹولا بھی ہم نے بنا لیا تھا ہم جو بڑا سا فلائنگ ویکل تھی ہمارے پاس ڈی سی سرکار نے پروسر روملہ تھا پر بیٹھیں ان کے سامنے مجھے زیاد تھوڑی سی گھبرات ہوتی ہے اتحاس کے بارے میں بات کرتے ہوئے لیکن ڈی سی سرکار نے کہا کہ وہ اڑن کھٹولا تو راکشتوں سے بنایا تھا رام چندر جی نے تھوڑی بنایا جس پر وہ سیتہ کو لے کے آئے وہ تو ہنومان سے لیا تھا تو مطلب اس میں بھی یہ باتیں ہو جاتی ہیں جو آدمی کو تکلیف دیتی ہیں کہ اب راکشتوں کو کریڈٹ چلا جائے ہماری سائنس کا لیکن یہ تو اب رامائن سے پوچھئے والمی کی جی سے پوچھئے تو یہ تو ہماری ہسٹری شروع ہوئی اب ہم ہر چیز جان گئے دنیا میں اور وہ سب رگوید میں موجود ہیں اور رگوید واکنکر نے کہا جو ان کے بڑے آرکیالوجس تھے کہ آٹھ ہزار بی سی میں یعنی آج سے دس ہزار سال وہ لکھی گئی اس میں تامبے کا ذکر ہے آٹھ ہزار بی سی میں تامبہ ہی نہیں تھا تو پھر یہ کچھ ہوا کہ کچھ گھٹایا جائے تو دہلی انیورسٹی کے سنسکرٹ ڈپارٹمنٹ نے ہم پہ بڑی کرپہ کی وہ تین ہزار سال نیچے لے آئے اور پانچ ہزار بی سی انہوں نے دیئے تو بی سی میں پانچ ہزار بی سی میں وچاروں کو معلوم نہیں تامبہ پانچ ہزار بی سی میں بھی نہیں تھا اور وہ بھی اتفاق سے پاکستان میں سب سے پہلے نکلا ایک اور یہ ہماری شرمنگی کہ اس جنہاں ہو جاتی ہے کہ جو بات ہوتی ہے وہ پاکستان میں نکلتی ہے تو وہ مہرگھر میں نکلا تو بہرحال ہمیں رگوید ہم پانچ ہزار سال پہ ہماری ہوئی ہیں نہیں سمجھا جائے گا ہم بڑے دیش بھکت ہیں ایک تو یہ ہے کہ اب سرسوتی ندی ہمارے لئے بہت محتپورن ہے کیوں ہے یہ نہیں پتا چل رہا ہے لیکن بہت محتپورن ہے اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ تو چھوٹی سی ندی ہے کرکشت کے آس پاس گھرتی تھی تو آپ دیش بھکت نہیں ہیں آپ کو تو یہ کہنا چاہئے کہ وہ بہت ہی بڑی دریا کے برابر تھی اور حالان کہ ہمالیا سے نہیں آتی شوالک سے نہیں نکال آتی لیکن یہ تو ایک کرشمہ تھا آریوں کا اور ویڈک سیئرز کا کہ اس میں بڑا اتنا بڑا پانی تھا کہ وہ انڈس سے بھی بڑی ندی تھی شوالک سے نکلتی تھی اور انڈس سے بڑی تھی کئی جوافگرفرز نے لکھا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ناممکن ہے اور اگر ہمالیا سے وہ نکلتی تھی تو اس کے لئے تو بڑے بھونچال آنا چاہیے ملین سال نکلنا چاہیے اسے ہونے میں لیکن یہ سب ان باتوں سے کوئی ہوتا نہیں ہے رگوید میں سرسوتی کی تعریف ہے اور وہ یہی سرسوتی ہے جو ہریانہ میں ہے اور اسی کو ہم کھوٹ کے لے جائیں گے جیولوجیکل سروے آف انڈیا نے میں نہیں کہہ رہا ہوں جیولوجیکل سروے آف انڈیا نے ایک پوری والیوم نکالی ہے وہ اس سے پڑھنے سے تعلق ہے اب سرسوتی کو بھی دیکھئے کتنی انپیٹریوٹک ہے کہ پاکستان میں بھاگ گئی ہاکراس تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے تھار سے نکال آئے جیولوجیکل سوسائٹی آف انڈیا انڈیا کے زمانے میں نکلی ہے کتاب یہ بات ہے لیکن سرکاری کتاب ہے تو وہ تھار سے چلتی ہے تھار کے بیچ میں جو ڈیزرٹ ہے اس میں سے نکال کے وہ کچھ میں پڑھتی ہے پاکستان سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا تو اب ہمارا یہ بھی پرابلم ہے کہ بہت سی اچھی اچھی چیزیں پاکستان چلی گئیں تو اس لئے اب ہم انڈس سیولائیزیشن نہیں کہتے ہم اسے سرسوتی سندھو سیولائیزیشن کہتے ہیں تاکہ سرسوتی پہلے آئے سرسوتی بھارت میں رہے اور آہست آہست اب ہم صرف اسے سرسوتی سیولائیزیشن کہیں گے اور کہیں گے کہ ہرپا اور مہنجدار تو امپورٹنٹس نہیں رکھتے اکثر تو یہی جو ہندوستان میں لو تھل مل گیا اور ایسی کوئی چیزیں مل گئیں اسی پہ ہم چلیں گے یہ آپ ان کی ٹکس بک میں دیکھ سکتے ہیں جو انہوں نے مکھن لال نے لکھ رکھی تھی پچھلی اس میں جو پہلے انڈیئے رجیم تھا لیکن اس میں بھی بہت کمیاں رہ گئی ہیں وہ رگویت کو پانچ ہزار سال سے آگے نہیں لے گئے اب کوشش کی جاری ہے کہ آگے لیا جائے اور اس میں بہت سے اور باتیں تھیں مثلا وہ یہ لگ گئے کہ کاؤ سلوٹر پرمیسیبل نہیں ہے لیکن بلس کو مارا جا سکتا ہے یا تو ان میں سے کچھ لوگ بیف کھایا ہیں انگلنڈ میں میں کہہ نہیں سکتا لیکن وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کاؤ سلوٹر بینڈ ہے بلس کا سلوٹر بینڈ نہیں ہے اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈس کلچر میں یہ کہتے ہیں کچھ سیکریفیشیل پٹس ملی ہیں اس میں ہڈیاں کیٹل کی ملی ہیں تو اگر رگویدک سیویلائزیشن تھا انڈس جیسا ہر دیش بھکت کو کہنا چاہیے کہ وہ ڈرائویڈین نہیں ہیں ساوٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں وہ تو پیار آرین ہیں تو اس لیے اس میں کیٹل بونز کیسے ملی تو وہ بلس کی تھیں بیلوں کی تھیں وہ گائیوں کی نہیں ہیں تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہنا کہ ویداز میں بلس کا پرمشن تھا لیکن کاؤس کا نہیں تھا یہ بھی ایک رکھنے کی بات یاد رکھنے کی بات ہے میں اور چیزوں میں نہیں پڑھتا کہ بدھزم اور جانزم کہتے ہیں کہ صرف ہندویزم کی ایک سیکٹہر موپانشت سے چڑھا لیا موپانشت سے اٹھا کے دو مذہب بنا دیا وہ مذہب نہیں ہے وہ ہندویزم کا پارٹ ہیں اور اصلی دھرم ہندوستانیوں کا اس کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہندو دھرم ہے کیونکہ اس کی جتنی سیکرڈ پلیسز ہیں وہ سب ہندوستان میں ہیں اتفاق سے جو پہلی سیکرڈ پلیس ہے کالاش وہ چین میں ہے لیکن اس میں کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ وہ چین میں ہے کہا اس کی سب یادرہ ستھان سب ہندوستانی ہیں سائنس میں ہم لوگوں کو سب معلوم تھا اور جرنل آف ہسٹری آف سائنس جو ہے جو نکلتا ہے یہاں سے سرکاری دارہ ہے نیشنل سائنس اکیڈیمی سے اس میں آرٹیکلز کے بعد آرٹیکلز آتے ہیں کہ ہمیں سب معلوم تھا ہر چیز معلوم تھی کہ دنیا جو ہے وہ سورج کے چاروں طرف جاتی ہے اور دنیا اپنے ایکسس پر گھومتی ہے آریا بھٹ تو بہت بعد میں تھے ہمیں سے سب پہلے پتا تھا اور اس سے ان کی جو کرانالوجی ہے اور جو ہم جب کمپیوٹر کرتے ہیں تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رگوید تو بہت ہی پرانی ہیں اور اس کے بعد جو دوسری مختلف کتابیں ہیں وہ سب کوئی تین ہزار بی سی میں لکھی گئی کوئی چار ہزار بی سی میں لکھی گئی تو سائنس میں ہمیں سب باتیں پتا تھی اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جب سب باتیں پتا تھیں تو ہم صرف بھولتے چلے گئے ایک ایسے ناہل نالائق قوم تو کوئی بھودا ہے پیدا ہی نہیں ہوئی ہوائی جہاز بنانا ہمیں معلوم پلاسٹک سرجری ایسی جو ہو نہیں سکتی وہ ہمیں معلوم ہم کو ہر قسم کی اسٹرانومی کی معلوم ہمیں تو جو کچھ اور اپنے ڈسکاور ہوا پہلے ہی معلوم ہو گیا تو اس میں ایک ہمارے دوست تھیں کچھ صاحب انہوں نے اچھی بات لکھی ہے ویدک میں کہ بھئی جو پہلے یورپ میں ڈسکاور ہو جاتی ہے وہ آپ ویداز میں تلاش کر لیتے ہیں ہمیں کوئی ایسی بات بتائیے جو ابھی تک یورپ کو نہیں معلوم ہو لیکن ویداز سے آپ کو معلوم ہو رہی ہے جب تو کوئی دنیا کا فائدہ ہو آج اٹامک تھیری وہاں معلوم ہوئی انہوں نے نکلئر ایکسپلوجن کر دیا آپ ویداز میں اٹامک تیاری کر رہے ہیں تو پھر اس سے کیا فائدہ ہوا اس کا کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ ایسے لوگ جیسے کوچر وغیرہ سائنٹس کا ہم جواب نہیں دیتے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ سب معلوم تھا بھول کیسے گئے بھول اس لیے گئے کہ فارن انویجنز ہو گئے مورین ایمپائر سے پہلے تو کوئی فارن انویجن نہیں ہوا آریا بھٹ سے پہلے بچارہ سکندر تو وہیں پاکستانی میں رہا تھا وہ ہندوستان میں داخل ہی نہیں ہوا تو یہاں کیسے ہم بھول گئے آریا بھٹ کو نہیں معلوم ہوا کہ آپ کو یہ سب معلوم تھا برحمہ گپتہ کو نہیں معلوم ہوا برحمہ ریکہ نہیں معلوم ہوا وہ سب اسی جہالت میں پڑے رہے ہیں تو انہوں کا نیس آپ پہلے تو کہتے تھے مسلمانوں نے کر دیا پھر اس کے بعد جب ہم لوگ بڑے کامپیزٹ کلچر کے ہو گئے ساٹھ میں تو ایک صاحب نے بہت اچھی سٹیڈی کی ٹیکس بکس میں کہ ہنس نے ہماری سب کر دی ہن آگئے تھے تاکہ مسلمانوں کو بھی تکلیف نہ ہو اور ہماری بات بھی رہ جائے تو بچارے ہن انونٹ کیا گئے کہ انہوں نے ایسی بربادی کی کہ ہم سب بھول گئے تو دیش بھکت ایسے ہیں کہ اپنی قوم کی یہ کہنا ہم بالکل جاہل ہیں بالکل ہم بھول گئے ہر چیز ہم نے معلوم کر لی تھی لیکن ایسا صفایہ عقل کا ہو گیا تو یہ کوئی بھارت کی تعریف ہو رہی ہے یا برائی ہو رہی ہے آپ تاکہ کر سکتے اب آپ جاتوات کا سن لیجئے گولولکر صاحب نے کہا جاتوات سے تو اچھی کوئی چیز ہی نہیں یہ تو کلچر کی نشانی ہے ہر ایک یہ کہتا ہے پہلے زمانے میں ہم نے بھی بچپن میں سنا تھا کہ خدا نے امیر غریب کر دیا آپ کون ہو گئے کہنے والے کہ سب غریب بھی امیر ہو سکتے ہیں یہ تو اللہ نے کیا ہے خدا نے کیا ہے بھگوان نے کیا ہے تو ہم ان کی گولولکر صاحب کی بات کو برانی مانتے ان کا یہی باغلپن ہے لیکن اب دوسری ایک ان کے جو سکسسرز ہیں وہ اور بھی استاد ہیں انہوں نے یہ کہا کہ کانس سسٹم اصل میں مسلمانوں کی وجہ سے شروع ہو گیا بھگوان نے کیا تھا اب بی جے پی کے کوئی جانٹ سیکریٹری ہیں انہوں نے بھی یہ کہا انہوں نے بڑے وستار کے ساتھ یہ کہا ہے تو کہ مسلمانوں نے یہاں اتنا ظلم کیا برہمنوں کے سب برہمن اور شطری شطری سب دلت ہو گئے ان پہ ظلم کر تو جو باقی برہمن اور شطری رہ گئے جیسے گولولکر صاحب اور بھاگوت صاحب ان سے پوچھا جائے کہ تم نے کیا مسلمانوں سے کامپرمائز کر لیا تم کیسے بچ گئے کوئی پوچھتا نہیں بس ان سے تو اب ان کے جو ان کے جو دیش بھکتی ہے وہ بھی کمال کی بات ہے راج پوتوں کے اورجنس پہ بہت ڈیبیٹ ہے کیسے ہوئے وہ آگ سے نکلے کہ ہنس آ گئے یہاں ان کی جو تو ان کی جو تھیریے والگ ہیں وہ پروفیسر دشرت شرما کی تھیری ہیں جو یہ مانتے ہیں وہ یہ تھیری ہے کہ جو شطریہ پرانے تھے وہ بزدل ہو گئے کراورڈ ہو گئے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کیا تو برامن جو سب ذمہ دار ہیں اس پورے دیش کے انہوں نے وہ جمع ہوئے اور انہوں نے یہ تا کیا کہ ہمیں اب شطریہ ہو جانا چاہیے اب وقت آ گیا ہے کہ تلوار نکالی جائے وہ سب وہ ہو گئے راج پوتھ ہو گئے وہ راج پوتھ ہو گئے اور اس لئے انہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا آپ پڑھ سکتے ہیں بہت اچھے سنسکرٹس تھے اور انہوں نے یہ لکھا ہے اب یہ کوئی پوچھے کہ کیا صاحب ویش جو لوگ ہیں شدر جو ہیں جو چنڈال ہیں وہ دیش بھک نہیں وہ راج پوتھ نہیں ہو سکتے صرف برامن راج پوتھ ہو سکتے بھئی وہ بھی تو آئے ہوں گے وہ بھی تو لڑے ہوں گے ملچوں سے انہوں نے بھی تو مقابلہ کیا ہوگا وہ تو ویسے ہی رہ گئے برامن راج پوتھ ہو گئے راجہ مہراجہ دنیا بھر کی بات تو یہ اس میں کوئی انہیں کاسٹیزم نظر نہیں آتا ہے صرف بڑی کاسٹ کے لوگ دش بھکتی کر سکتے ہیں باقی لوگوں کا کیا ذکر ہے پھر ان کی میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ لیکن اور ذرا سے مسلمانوں کے بارے میں جو وہ کہتے ہیں اس میں بعض دفعہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلامیک سٹیٹ اور آر ایس ایس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے جہاں تک کہ اقل کا تعلق ہے ابھی تک اس میں نہیں پانا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فورن رول ہے اتنے کہا جاتا ہے ڈیوڑھ سو جب ہم سکول میں پڑھتے تھے تو آپ کانگریسی ہیں یا ماں صاحب آئی ہیں اس کے ایک ٹیس تھا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈیوڑھ سو سال فورن رول رہے ابھی تک رہی ہے تو آپ کانگریسی ہیں اگر آپ یہ کہتے تھے کہ ساب ایک ہزار سال فورن رول رہا ہے تو آپ ماں صاحب آئی ہیں کیونکہ وہ مسلمان رولرز کو بھی فورن رولرز کہتے تھے تو اس لئے ان کے فورن رول وہیں شروع ہوتے تھے ایک اصل میں اس میں ایک سلسلہ لطیفہ کا ہے جو میں اس لئے بیان کر رہا ہوں ذرا ایڈر سے کیونکہ میں کچھ اور بیٹھکوں میں بھی اسے بیان کر چکا ہوں پاکستان کا ایک اخبار نکلتا ہے ڈان اس میں ایک صاحب نے مضمون لکھا کہ ہمارا ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے سائیکولوجیکل پرابلم کیا ہے کہ اور ملکوں کی جو نیشنل موومنٹس ہوتے ہیں اس کے ہیرو ہوتے ہیں وہ جیل میں جاتے ہیں وہ حاکموں سے لڑتے ہیں گورنمنٹ سے لڑتے ہیں شہید بھی ہو جاتے ہیں ہمارے نیشنل موومنٹ میں ایسا کوئی نہیں ہے ہمارے لائرز ہیں زمیدار ہیں یہ اس لئے کہ ہماری حکومت سے کوئی لڑائی نہیں تھی ہم حاکموں سے ہمیں بریٹش راج سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا ہمیں کہتے تھے کہ انہیں جانا چاہئے ہم تو اپنے فیلو سبجکس کے خلاف تھے ہندووں کے خلاف تھے ہندو ہمیں شیل میں نہیں ڈال سکتے تھے ہندو بچارہ کیوں ہمیں شہید کرتا تو اس لئے ہمارے کوئی نہ مارٹرز ہیں نہ ہیروز ہیں تو یہ ہمارا ایک سائیکولوجیکل پرابلم یہی ان کا سائیکولوجیکل پرابلم ہے آر ایس اس والوں کا ان کا کوئی ہیرو ہی نہیں ہے اب دوسرے بچارے شہید بھگات سنگھ کو لاتے ہیں کبھی بھئی اس کا تم سے کیا تعلق ہے وہ تو یہ کہتے تھے کہ پنڈت نہرو کو ہونا چاہیے لیڈر وہ تو کمیونلزم کو برابلا کہتے تھے کوئی ان کا تعلق نہیں تھا آپ سے سباس چندر بوس کو لاتے ہیں حالانکہ سباس چندر کے باغرفت سب نے لکھا ہے کہ کبھی سباس بوس نے آر ایس اس کی تعریف نہیں کی یہ ایک منگھڑا سٹوری ہے ان کی کبھی دوسروں کو سردار پٹیل کو لاتے ہیں ارے بھئی سردار پٹیل نے تو تم پہ یہ الزام لگایا جو صحیح تھا کہ مہاتمہ جی کے اساسینیشن پہ تم نے مٹھائی باتی تمہیں جیل میں ڈالا تو اب آپ سردار پٹیل کی بہت بڑی مورتی بنا رہے ہیں انہیں آپ ہیرو بنا رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے اس پاپ پر تو یہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں سائیڈ یشیو شروع کرنا چاہتے ہیں پندت نہرو اور گاندھی جی کو ڈینگریٹ کرنا چاہتے ہیں دوسروں کو اچھالنا چاہتے ہیں ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ کہاں تھے اس میں سردار پٹیل مان لیا وہ تو کانگریس کے لیڈر تھے وہ آر ایس ایس کے تو تھے نہیں بھی تم کہاں تھے اس میں راشتریاندولن میں تمہارا بھی وہی حال تھا جو مسلم لیگ کا ہے تو اس لیے یہ ایک پورے راشتریاندولن کی غلط ہسٹری بنانا چاہتے ہیں اسے انگریزوں کے راج کو مسلمانوں کے راج سے جوڑنا چاہتے ہیں اور عیودہ میں تو ہائی کارڈ جنجمنٹ کے سامنے یہ بات کی تو جسٹس اگر وال نے کہہ بھی دیا حالانکہ مجھے کچھ کچھری بھی ایسی معلوم ہوتی ہے کہ آر ایس ایس کی ہی آئیڈیاز میں بہہ جاتی ہے کہ یہاں جو مسلمان رولرز تھے انہوں نے پوری یہاں کی دولت باہر بھیجتی یہ نہیں بتایا کون سے باہر بھیجی بھئی سلطان تو یہاں تھے اکبر اور اس کے سب سکسسز یہاں تھے تو یہاں سے کہاں دولت بھیجی انہوں نے مکہ مدینہ بھیجی کہاں بھیجی کیسے بھیجی تو یہ سب باتیں غلط کہتے ہیں بھئی انہوں نے اگر لوٹ کیا مراجعہوں نے بھی لوٹ مار کی باشاہوں نے بھی لوٹ مار کی تو وہ لوٹ مار تو بھارتی میں رہی کوئی باہر تو نہیں گئی تو ان کی تو دیش بھگتی ہے کہ اورنگزیبروٹ کا نام بدل دیا انہوں نے تو ایک بڑی فتح کر لیا فارن رول کے خلاف لیکن ایک بات تاجب ہوتا ہے کہ جو ٹریٹرز تھے جیسے مان سنگھ رانہ پرطاب کو ڈیفیٹ دے دی بھئی تم فلو راجپوت کے خلاف کیوں لڑ رہے ہو اکبر کہ تم جنرل اس کا نام بدلنے کا نام نہیں لیتے یہ میری ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی بھئی پہلے تو ٹریٹرز سے شروع کرنا چاہیے اس کے بعد جانا چاہیے دشمنوں پر تو ان کی ہر چیز میں کومیونلزم تو بھرا پڑھائے جب آپ چیز میں دیکھئے تو کومیونلزم سامنے آتا ہے اب آخری جو چیز ہے جو یہ گاندھی جی پہ اٹیک کرتے ہیں راشتر پتہ ہونے پر آپ کو پتہ نہیں یاد ہو نائنٹین نائنٹیز میں کلیان سنگھ کا سٹیٹمنٹ ہے ان کے لیڈرز کا سٹیٹمنٹ ہوا پھر یہ پتہ نہیں کیوں وڈڑا کر گئے کہ راشتر پتہ کے ٹائٹری ہو جانا چاہیے ہم دو رگوید کے زمانے سے راشتر تھے یہ ضرور ہے کہ رگوید میں کہیں بھارت کا نام نہیں ہے کناریہ ورد کا نام ہے لیکن تھی نیشن ہماری اس وقت یہ گاندھی جی کہاں سے راشتر پتہ پیدا ہو گیا یہ بیانات یہ دے چکے ہیں پندت نہرو کو برابر ڈینیگریٹ کرنے تھے کتنی شرم کی بات ہے کہ ایفریکن سمیٹ ہو اور مگابے اور زومہ تو پندت نہرو اور گاندھی جی کا ذکر کریں اور جو ہندوستان کا پرائم منسٹر ہے اس کی زبان سے کچھ نہ نکلے کتنی شرم کی بات ہے تو یہ پوری جو ہماری ہریٹیج ہے نیشنل موومنٹ کی ہندو کوڑ محلاؤں کو عورتوں کو عدیکار دی ایٹی پرسنٹ اس کو انہوں نے اپوس کیا آر ایس ایس نے اپوس کیا جن سنگسی تو بنی تھی انیس سو باون کی اور رام راجع پریشت بھی بنائی تھی ان لوگوں نے اور میں تو ایک چھوٹے سے شہر میں ہاتھ رس میں کومیونس پارٹی کا ایجنٹ تھا ہمیں ووٹ نہیں مل رہے تھے لیکن ہمیں اتنی عزت ضرور بخش رہے تھے الیکٹرٹ کے کہ وہ ہم سے پرچی بنوا رہے تھے کیونکہ کانگریس کے ہاں بہت بڑا کراؤڈ تھا اور عورتیں بہت آ رہی تھیں کہہ رہی تھیں ہماری بیٹیوں کو اب براست ملے گی ان کے ہاں کوئی نہیں جا رہا تھا اس کو انیس سو باون تک ان کو گاندھی جی کا مرڈر سمجھا جاتا تھا کوئی نہیں جا رہا تھا ان کے ہاں اب ہماری جنتہ ان کو ووٹ دے رہی ہیں تو ہمیں افسوس سے اکتس پرسنٹ تو دے رہی ہیں بہرحال مجارٹی نے نہیں دیا انہتر پرسنٹ نے نہیں انہیں نہیں دیا لیکن اکتس پرسنٹ نے تو دیا تو ایک بڑا چینج ضرور آیا ہے اور انہوں نے جو ایک زہریلا پروپیگانڈا کیا ہے اس کا اثر ہیں میں صرف آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں جو ڈاکٹر پانسرے نے کہی کہ اس وقت اکتہ کی بہت ضرورت ہے جو ووٹرز انہتر پرسنٹ ہیں ان کی تعداد بڑھنا چاہیے وہ اکتہ ہونا چاہیے الیکٹورل الائنسز میں ظاہر ہے کہ بہت پرابلمز ہوتی ہیں جو بی جے پی کے ورودی ہیں ان کے الگ الگ خیالات ہیں کچھ سوشلزم بنانا چاہتے ہیں کچھ کیپٹلزم بھی رہنا چاہتے ہیں کچھ ویل فیر سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں یہ سب جو ڈیفرنسز ہیں یہ بہت اہم ہیں معمولی نہیں ہے اس کو ہمیں ماننا چاہیے لیکن جتنے بھی ان ڈیفرنسز کے علاوہ کہ ہوتے ہوئے ہماری اکتہ ہو سکتی ہے جس پلیٹفارم پہ جیسے آپ نے ایک عظیم اچھا بڑا پلیٹفارم شاندار پلیٹفارم بنایا ہے جتنے ایسے پلیٹفارم بن سکتے ہیں ان سے ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ان کو روکا جا سکے اور جتنی بھی اکتہ ہماری بڑھ سکتی ہے جن جن اشیوز پہ بھی ہم ایک ہو سکتے ہیں اور کبھی شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کم از کم الیکٹورل فرنٹ پہ بھی ہم کبھی کبھی ایک ہو جائیں تو جتنے بھی ایک تا ہو سکتی ہے ریشنلس کی جو ویلفیر سٹیٹ چاہتے ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ بلکل کوپریٹس کا راج ہو جو یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کی بدنامی نہ ہو یہ کوئی نہ کہے کہ بھارت میں جو حکومت ہو رہی ہے اب ہمیں بڑی شرم آتی ہے کہ موڈی جیسی فرم ہماری گورنمنٹ سے کہے کہ بھئی بے وقوفیاں کم کرو یہ کوئی اچھی بات ہے کوئی دیش دیش کا نام بڑا ہو رہا ہے دیش بھک سے کہ امریکن ایجنسیز ہم سے کہہ رہی ہیں جنہوں نے دنیا میں اتنے ظلم کیا ہیں کہ بھئی آپ ذرا سا بہیویر ٹھیک رکھیے آپ ایسا بدنام ہو رہے ہیں کہ آپ کے ہاں کسی کو انویسٹ کرنے کی مشکل ہو جائے تو جہاں اتنی تو اس سب کم از کم بے شرمی کا دیش دروہی باتوں کا کی مخالفت کرنے میں تو ہم کو جتنی بڑی ہم اقتہ بنا سکیں وہ ہونا چاہیے اس لئے میں آپ آرگنائزرز کو اس جلسے کی مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ اتنی اس دنہ بڑا جلسہ آپ نے کیا اتنی بڑا پلیٹ فارم آپ نے کیا اور میں اس کا بہت شکر مند ہوں کہ آپ نے یہ افسر دیا مجھے اور جس طرح سے میں نے بہت زیادہ وقت لیا آپ کی اجازت سے اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں